حضرت بھاولک نقشبن بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے نینا کے میدان میں ایک نوجوان دیکھا جو لاکھوں کا کاروبار کر رہا تھا لاکھوں کا دیناروں کا کاروبار کرتا تھا سونے چاندی ہیرے جواہرات کا کام کرتا تھا لیکن فرماتے ہیں میں نے اس کے دل پہ نظر ڈالی لاکھوں کا کام کرتا تھا پر اس کا دل ایک منٹ کے لیے بھی اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں تھا ہر وقت اس کا دل اپنے مالک کی یاد میں مصروف تھا ہر وقت ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا شروع میں اس کے بارے میں گمان یہ تھا کہ دیکھو یہ شک کیا کر رہا ہے پیسہ کمارا ہے دولت کے چکر میں پڑا ہوا ہے فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ایک اور منظر دیکھا ایک اور لانگ میں نے دیکھا کہ وہ کمارا تھا اور پھر اختتام حج میں میں نے دیکھا کہ جو کمایا تھا سارا اللہ کے بندوں پر خرچ کر رہا تھا آپ اور میں ہم نے دیکھنا صرف یہ ہے کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ دولت میں انج گئے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا تھا ہم سنتے تھے جب کوئی آدمی جانے لگتا تھا نا پردیش پیسہ کمانے کے لئے تو وہ کہا کرتا تھا کہ میں ملک سے باہر جا رہا ہوں دو چار پانچ سال لگا کے آؤں گا واپس آ کے پھر یہاں میں نے کوئی کام کرنا ہے تھوڑے سے پیسے کما ہوں تاکہ یہاں نہ پھر میرا سلسلہ کوئی بن جائے وہ تین سال لگانے گئے تھے پر تیس گزر گئے ہیں لوٹ کے واپس کوئی نہیں آئے وہ چار سال کا کہہ کے گئے تھے پر سال چالیس ہو گئے لوٹے نہیں کیوں نہیں لوٹے اس لیے کہ پہلے مفاد چھوٹا تھا خیال یہ تھا کہ تھوڑے سے پیسے آ جائیں گے بچوں کا خرچہ چلنے لگ جائے فیصے پوری ہونے لگ جائیں اور مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے تو بس پھر میں کامیاب ہوں یہ تہ کیا تھا اس کے فوراں بعد پھر جب باہر گئے تو خیال آیا کہ نہیں صرف پنکھے کا نہیں اے سی کا بیل بھی دینا پڑے گا پھر تھوڑا اور آگے بڑے تو خیال آیا کہ چھوٹی گاڑی پر گزارا نہیں ہوتا بڑی گاڑی نہ لے لیں پھر خیال آیا کہ بڑی گاڑی لی ہے تو یہ تو اندر کھڑی نہیں ہوتی سامنے والا پلات مل جائے تو درہ گراد اچھا بن جائے گا پھر الچتے الچتے الچ گئے الچ گئے دوستو پھر نہ مالکی حقیقی کی جانب وہ نظر جو ہماری ہونی چاہیے تھی نہ رہی زوق سے نماز پڑھتے تھے پھر ہماری نمازیں مختصر ہو گئیں ہم صورے اٹھ کے زوق سے قرآن پاک پڑھتے تھے پھر وہ وقت بھی ہمارا دفتر کی تیاری میں لگ گیا رات دروش شریف پڑھتے تھے لیکن وہ بھی سارا ہمارا اصحاب کتاب میں وقت گزر گیا ہم نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ دولت کارخانہ نہیں دیتا دولت سیڑ صاحب نہیں دیتے دولت آپ کو آپ کی فیکری نہیں دیتی دینے والے تو رب کریم کی ذات ہے تو جہاں سے آنا تھا وہاں توجہ دینی چاہیے تھی کہ جہاں صرف ایک سبب تھا ذریعہ تھا حضرت ایک اب ایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ ہمارے صوفیاء میں ایک لفظ بولا جاتا ہے فقر بوزار یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں یہ سیڑنا بوزار غفاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے طریقے پہ چلتے ہیں ایک لفظ بولا جاتا ہے فقر بوزار کچھ لوگ فقر بوزار کے قائل تھے اسی مزاج کے قائل تھے حضرت سیڑنا بیسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی تھی کہ یار دینے والا اللہ ہے دینے والا عزت بھی اللہ دے گا رزق بھی اللہ دے گا بلکہ امام غزالی رحمت اللہ نے تو حدیث لکھی ہے آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بندوں سے عزت تلاش کی رب اسے رسوا کر دے گا جو سیاست کر کے عزت حاصل کرنا چاہتا ہے جو اس طرح کا محول بناتا ہے کہ میں کوئی ایسے کام کروں کہ لوگ میری واوا کریں لوگوں سے عزت کا حصول کرنے والے کو رسوا کر دیا جاتا ہے عزت دراصل وہی ہے جو رب کریم عطا فرماتا ہے میرے عزیز دوستو آپ اپنی توجہ دل کی توجہ روح کی توجہ اپنی مالک کی جانے جب کر لیتے ہیں غفلت کا پھندہ اتار دیتے اور ہر وقت غلبہ رکھنا پیسوں کا ہر وقت اسی میں سوچنا اسی میں مہب ہو جانا پھر آپ کا ذہنی نقصان ہوتا ہے پھر آپ کی روح جو ہوتی ہے وہ بیچین رہنے لگتی ہے پھر ایسے بھی غریب دیکھیں جن کے پاس پیسے ہیں پیسوں کے علاوہ کوئی شعبی نہیں پھر ایسے بھی تنگ دس دیکھیں کہ جن کے پاس جائدادیں بڑی ہیں پر ان کے پاس رات کو سکون سے سونے کے لئے وقت کوئی نہیں عزیز بھائی حضرت ویسے کرنے رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ملاقات ہو گئی حضرت حرم بن حیان کے ساتھ یہ بھی تابع ہیں حضرت حرم بن حیان رحمت اللہ علیہ کیا یہ نا ہم تو ہر بڑی سہری باتیں سنتے ہیں تو نصیت نہیں نہ حاصل کرتے ویسے بھی یہ دور تقریریں کرنے تقریریں سننے کا ہے وہ عمل کرنے والے لوگ تھے ان کا کیا طریقہ تھا کہ وہ دیکھ دو جملہ کافی تھا علم و بس کریں وہ یار وہ ایک کوئی عرفتے نہیں درکار جملہ ایک بھی تیرے لئے کافی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ تُو عمل کا ارادہ رکھتا ہو تیرے خیال ہو کے عمل کرنا ہے وہ لوگ نہ مقتصر سی باتیں کرتے مقتصر سی نصیحتیں کرتے لیکن وہ اخص جلدی کرتے اس میں سے اپنے لئے خیر جلدی تلاش کرتے حضرت حرم بن حیان کی ملاقات ہوئی حضرت عویس کرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو حضرت حرم بن حیان کہتا ہے میں نے اس کی حضور میں کسی ملک میں جا کے رہنا چاہتا ہوں کہ ہی سکونت اختیار کرنا چاہتا ہوں یہاں سے عجرت کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کوئی آب مشورہ دے میں کہاں جاؤں تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ سوال کیا تو حضرت عویس کرمی نے مجھے اشارہ دیا فرمانے لگے ملک شام چلا جا کہ میں نے اگلا سوال کیا حضور وہاں جا کے کاروبار کیا کروں گا رہوں گا کیسے کھاؤں گا کہاں سے تو فرماتے ہیں حضرت عویس کرمی نے رمال اٹھایا کندے پہ رکھا اور چلنے لگے مہنے کا حضور آپ نے سوال کا جواب ہی نہیں دیا تو فرمانے لگے جس دل کو ابھی تک یہی یقین نہیں آیا کہ روزی کون دیتا ہے اسے میں نصیت کیا کروں میں تجھے نصیت کروں جسی آج تک یہی نہیں پتا کہ روزی کون دیتا ہے تو ابھی تک اپنے دل کو پکا ہی نہیں کر پیا کہ روزی رب دیتا ہے اوہ خدا کے مندے کیا نصیت کروں تجھے تو ابھی تک یہاں اڑا ہوا ہے تیرا جو توقل ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے تیرا بھروسہ اپنے رب کی ذات تُو غافل ہو گیا اللہ سے تُو نے اسباب پر بھروسہ سارا کرنا شروع کر دیا اسباب اختیار کیے جاتے ہیں بھروسہ رب کریم پہ کیا جاتا ہے ہماری جو غفلت ہے نا وہ بھلا کیوں ہوئی ہے اس لیے ہوئی ہے کہ پیسے کسی کو بھی برے نہیں لگتے پتہ نہیں ان میں کیا کشش ہے یہ نا آپ کسی جگہ بھی ان کا نام لے لیتے ہیں یہ کسی جگہ بھی آ جاتے ہیں تو یہ برے لگتے ہی نہیں یہ جناب بڑی بڑی فقیری کا دعویٰ کرنے والے اور لوگوں کو طریقت اور تصوف کا درس دینے والے ان کو بھی اچھے لگتے ہیں یہ تو جناب یہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں فقیر ہو جاؤ فقیر ہو جاؤ وہ خود امیر ہوتے جا رہے ہیں یہ پتہ نہیں ان میں کیا ایسا خاص ہمارے ایک استاد تھے تو مزاج میں بڑی ذرافت تھی حالانکہ بڑے اللہ والے بندے تھے تو بات بڑی وہ دل لگی کی کیا کرتے تھے تو ایک دن ہم نے پوچھا استاد جی خوشبو کون سی اچھی لگتی ہے کہنے لگے بیٹا جو پیسوں میں سے آتی ہے وہ مجھے بڑی اچھی لگتی اس لیے کہ ملتے کم ہیں ہمارے نا جب اس طرح کا ذوق بن جاتا ہے نا آپ مزاج بنا لیتے ہیں پیسوں کا لوگ سمجھتے ہیں کہ غریبی کا ڈر شاید زیادہ ڈر ہے لیکن کبھی آپ دروازہ رسول پہ جائے نا تو حضور نے تو کوئی اور ڈر بیان کیا ہے حضرت ابو عبیدہ بن جررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین سے نا مال لے کے آئے بہت سارا حضور نے بھیجا جزیہ لینے گئے یہاں مال غنیمت کا کچھ مال تھا آپ لے کے مسجد میں آئے تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آج مال آیا اب سب کو عصہ ملتا تھا اس میں سے بدریوں کو زیادہ ملتا تھا باقی لوگوں کو بھی ملتا تھا تو فجر کی نماز کے بعد لوگ گھروں کو جایا کرتے تھے لیکن آج پتہ چلا نا مال آیا تو یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے سب لوگ مسجد میں بیٹھے رہے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ چل گیا مال آیا عرض کی حضور ہاں فرمایا تمہیں بانٹنے لگے ہیں دینے لگے ہیں ہم نہ غریبی سے ڈرتے ہیں ہم اپنے بچوں کے لئے دعا کرتے ہیں ان پہ غربت نہ آئے ہم اپنے بہن بھانیوں کے لئے دعا کرتے ہیں ان پہ غربت نہ آئے کرنی چاہئے لیکن ذرا اس حدیث کے مفہوم کو بھی دیکھئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما تمہیں دینے لگے ہمال آ گیا ہے لیکن میرے قریب نے اپنی امت کے لئے جس چیز کا ڈر محسوس کیا وہ کیا ہے حضور کے دل میں کس چیز کا خدشہ تھا وہ کیا ہے بیان کیا حضور فرما نے لگے لوگو مجھے تم پر غربت کا ڈر نہیں یہ ڈر نہیں کہ تم غریب ہو جاؤ گے بلکہ مجھے تو ڈر ہے کہ تم پر دولت پھیلا دی جائے گی تم زیادہ مالدار ہو جاؤ گے خوف غریبی کا نہیں خوف تمہارے مال کا ہے اور حضور فرماتے ہیں کہ پھر تم انہی باتوں میں مبتلا ہو جائے گا جن میں پرانی عمرتیں مبتلا ہوئی تھی اور جب وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوئی تھی تو پھر وہ ہلاک کر دی گئی تھی مجھے ڈر ہے ہاں جہاں دولت آتی ہے وہاں سوستی بھی آتی ہے یہاں دولت آتی ہے وہاں ماز اللہ یاشی بھی آتی یہاں دولت زیادہ آتی ہے وہاں پھر لوگ ہر چیز کو دولت میں تولنے لگتے ہیں یہاں دولت زیادہ آتی ہے میرے بھائی پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز میں خرید لوں گا پھر لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس طرح کا فطور آتا ہے حضور نے فرمایا مجھے ڈر ہے تمہارے دولت مند ہونے کا ڈر ہے دولت مند ہونے کا یارو اپنے پیسوں سے ڈرہ کرو اپنی جائدادوں سے ڈرہ کرو اپنے مال سے ڈرہ کرو وہ ہمیں جب بڑے بڑے محلات تعمیر کرنے شروع کی ہیں ان سے ڈرہ کرو اس لیے کہ حضور نے فرمایا مجھے ڈر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ہمیں تشریف فرماتے ہمارے نا بچے بہت زیادہ آسانی مانگتے ہیں اقبال نے کہا لہو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی تن آسانی جب میں جوانوں کا مزاج دیکھتا ہوں کتنے آرام پسند ہو گئے ہیں تو پھر میری آنکھوں سے لہو بیٹا ہے لہو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی تن آسانی ان کا وجود اتنا آسانی کا محول لینا چاہتا ہے ذرا سی بھی کوئی تکلیف آپ دیکھ لیں لائٹ بند ہو جائے تو مصیبت کھڑی ہو جاتی کسی جگہ چل منٹ کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے ٹریفک بند ہو جائے تو مثلا کیا ہو جائے گا لیکن یہ کہ تبیجتوں میں تلخی اور جب وہ گاڑیاں آہستہ آہستہ چلتی ہیں تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی وہ شدت وہ ہمارے مزاج میں ایک دوسرے کے بارے میں دل میں بڑے بڑے جملے کیوں اس لیے کہ ہماری طبیعت آسانی پسند ہے ذرا سے بھی کوئی رکاوٹ ہم نہیں برداشت کرتے تھوڑی دیر کے لیے ٹھیر نہ پڑ جائے ہمارے لیے بڑا مشکل کام آپ ہمیں ہماری مرضی کے خلاف کو بات کر دیں تو ہمیں بگڑا ہوا سمجھیں ہماری طبیعت میں وہ آسانی ہیں یہ آسانیہ انسان کو پھر بڑے بڑے کام نہیں کرنے دیتی پھر انسان کمزور پڑ جاتا ہے پھر وہ کوئی کسی انقلابی تحریک کا کبھی حصہ نہیں بن سکتا اگر وہ بڑی صلاحیت بھی رکھتا ہو تو وہ زندگی میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے پاتا کیونکہ طبیعت میں آسانیہ آگئی اس کا مزاج نہیں جس بندے کو گرمی زیادہ لگتی ہے وہ کیسے آگے بڑے گا یہ سیٹھوں کے بیٹے مالڈاروں کے بیٹے پیروں کے بیٹے بڑے بڑے جناب مشایق کے صاحب زادگان اللہ ماشاءاللہ آگے نام بڑھنے کی وجہ کیا ہے صرف یہ ہے کہ طبیعت کا تقاضی یہ ہے کہ ایک آدمی نے رمال پکڑا ہے دوسرے میں جوتا پکڑا تیزارہ گاڑی کھول گا جب آپ اس قدر زیادہ ان کو آسانیہ میں مبتلا کر دیتے ہیں پھر ان کے لیے جہاد کرنا میدان میں نکلنا ممکن نہیں رہتا وہ آدھی نہیں ہوتے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی ان امامہ نے جہاد اس لیے کر لیا تھا بچپن میں سات آٹھ سال کی عمر تھی تو ماں تین تین دن روزے رکھوایا کرتی تھا وہ تین تین دن روزے رکھتے تھے اور افطار کا وقت آتا تھا تو جو کچھ پکا ہوتا تھا وہ بھی اٹھا کے غریب اور مسکین کو دے دنیا کرتے تھے تو انہیں تو عادت تھی بچپن سے ہی پھر اس لیے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کھانا نہیں پکا تو بچے انہیں موبائل توڑ دیا ہے اس کی مرضی کا آج گھر کے اندر جو ہے وہ کھانے کا سامان موجود نہیں تھا تو اس نے ٹی وی توڑ دیا اس طرح پھر نہیں ہوتا پھر وہ گھر کا نقصان نہیں کرتا ہمارے مزاج میں جو بے پناہ آسانی ہے مرضی کا کھانا ہے مرضی کا پہننا ہے اب ہمارے کپڑے پرانے نہیں ہوتے اب ڈیزائن بدل جاتا ہے اب وہ کہاں چونکوں میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو جوتنیاں گانٹھا کرتے تھے اب کہاں وہ وقت گیا کہ جب توڑے میں ڈال کے سارے گھر کے جوتے لے جائے جاتے تھے اور ان کو گانٹھا جاتا تھا شادی کا موقع اور خاندان کی شادی کا موقع لیکن گھر کے سب لوگ جوتہ پالش کروا کے ڈالتے تھے نہیں ہمیں خریدتے اب تو جوتے پہننے کا موقع نہیں آتا اتنے جوتے پڑے ہوئے کون سا چھوڑا جائے کون سا پہنا جائے یہ تن آسانی ہے یہ غفلت میں مبتلا کر دیتی ہے یہ غفلت میں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آرام کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ کسی صحابی نے نا آج موٹا گدہ لا کے دیا کہا حضور کی پشت اتھر پر نا میں موٹے بان کی چار پائی کے نشان دیکھتا ہوں تو یہ گدہ آج میرے کریم کے نیچے بچھاؤ یہ بستر آرام دے حضرت بلال کہتا ہے میرا بھی بڑے دنوں سے خیال تھا میں نے وہ ڈبل کر کے نہ بچھا دیا حضور نے آرام کیا میرے دل کو بڑی تسلی ہوئی صبح محبوب تشریف لائے فرمایا رات میرا بستر کس نے بچھایا تھا عرض کی حضور میں نے بچھایا تھا فرما اٹھا لو آج کے بعد نہ بچھانا مجھے تو نین بڑی گہری آئی ہے میرے کئی نفر رہ گئے ہیں فرمایا میں تمہاری دنیا کے اندر آرام کرنے نہیں آیا میں تو مسافر ہوں اپنا وقت بتانے کے لیے آیا تم نے یہ میرے لیے نیچے اتنا آرام دے بستر کیوں بچھا دیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر پر موٹے بان کی چار پائی کے نشان دے کر حضرت عمر جیسا بندہ رو پڑا جو مزاجن سخت مزاج ہیں اور عرض کی حضور یہ آپ کی کیا قیفیت ہے کیسے رکسرہ اللہ کے دشمن اتنی آسانیوں میں اور آپ اس حال میں حضور نے فرمایا عمر تم یہ پسانج نہیں کرتے کہ دنیا میں تھوڑی سی مشکل برداشت کریں حضورت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرمائے فرمایا میں کچھ مالی دنیا سے کچھ حاصل کرنے نہیں آیا میرے عزیر یہ نہ تن آسانی سے تھوڑا بچے غفلت کی بنیادی وجہ یہ ہے ہم نے اپنی مرضی کا کھانا ہے اپنی مرضی کا یعنی بہت ساری چیزیں ایسے انجل کو ہم ناپسند کرتے ہیں حالانکہ سیدہ شیح صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی کھانا پک جاتا تھا کریم نے کبھی نہیں فرمایا مجھے ناپسند کبھی طبیعت نہ چاہتی تو چھوڑ دیتے تھے لیکن کبھی ہم نے عیب نکالتے نہیں دیکھا بھائی تن آسانی ہمیں غافل کر رہی ہے ہم سوتے ہی اس بستر میں جس میرے آنکھ کھلنے ہی نہیں دیتا ہم نے اوڑ ہی وہ والے بستر لیے ہیں ہم نے کمرے اس طرح بند کی ہیں کہ وہاں تو ہوا مشکل سے آتی تو آواز کسی کی کیسے آئے گی دادا آوازیں دیتے رہے فجر کا وقت ہو گیا والد کہتے رہے موظل نے روز آزان پڑی پس چونکہ ہم نے کمرے بڑا آرام دے بنایا تھا ہم نے قریب کو چیز آنے نہیں دی یہ تھوڑے دن پہلے ہمارے شہر کا واقعہ ایک صاحب نے زیلہ گجرمالہ کے گاؤں میں ایک صاحب نے کیا کیا ہے انہوں نے کہا کہ جناب میں تمہیں روز بنا کرتا ہوں کہ آزان پڑھا کرو بعد میں نات نہ پڑھا کرو سونا ہوتا ہے آزان ہوگئے ختم ہوگئے تمہیں ایک نات بھی سوناتے ہو اسی بات پر اس شخص کو باہر بلایا اور گولی مار دی بندہ مار دیا تو میری نین میں خلل واقعہ کرتا ہے تو وہ تو عبدی نین سو گیا ہے تو کیا آپ ساری عمر جاگتے رہیں گے آپ کو بھی سونا ہے آپ کو بھی جانا ہے قبر میں پہنچنا ہے یہ غافلی والے جو زندگی ہے نا یہ تباہ کر دیتی ہے تباہ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں پھر ان پر پکی مہرے لگ جاتی پھر وہ جاگنا بھی چاہیں تو آنکھ نہیں کھلتی پھر اٹھنا بھی چاہیں تو بیداری نہیں ہوتی اس لیے کہ سوتے کو جگانا آسان ہوتا ہے جاگتے کو جگانا بڑا مشکل کام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں امیر المومنین ہے آپ نے کبھی یہ سانیاں دیکھیں ہیں گورنر کے گھر میں وزیر اللہ کے گھر میں وزیروں کے گھروں میں کیا نظام ہے کیا جناب دنیا یہ الگ ہے کبھی سیٹھوں نوابوں کے ہاں دیکھیں کس طرح کا جناب ان کا غہم سین میں بلکل دنیا یہ اور ہے حضرت ابو بکر صدیق امیر المومنین ہے پیاس لگی تو پانی مانگا لوگوں نے شہر ملا کے پانی پیش کیا پانی موں کے قریب گیا تو جناب صدیق اکبر کے بغیر کسی اختیار کے چھم چھم آسو گئے اتنا روئے اتنا روئے کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے پتہ کوئی نہیں تھا بات کیا ہے پیاس ابو بکر کا رونا دیکھ ہمارا بھی رونا نکل گئے پتہ نہیں تھا ہوا کیا ہے کس وجہ سے رو رہے ہیں یہ نہیں پتہ تھا ان کو روتے دیکھا تو ہم بھی رو پڑے دیر تک وہ آہیں لیتے رہے سسکیں بھرتے رہے آنسو بہاتے رہے تڑپتے رہے لوٹ پوٹ ہوتے رہے عجیب کیفیت ہم نے دیکھی بڑی دیر کے بعد وہ سنبھلے عرض کی امیر المومنین ہمیں بتلائیے اتنے آنسو اتنے آنسو انہاوی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے میں نا ایک دن حضور کی بارگاہ میں آزر تھا تو نبی کریم علیہ السلام کسی چیز کو فرما رہے تھے ہٹ جا مجھ سے دور ہو جا مجھ سے دور ہو جا مجھ سے دور ہو جا تو فرماتے ہیں میں نے بعد میں عرض کی حضور آپ کس چیز کو ہٹا رہے تھے تو حضور فرمانے لگے میرے پاس دنیا آئی تھی تو میں نے اسے کہا تو مجھ سے دور ہو جا میرے قریب نہ دور ہو جا تو حضور فرماتے ہیں وہ مجھ سے چلی گئی پر جاتی دفعہ کہہ گئی ہے کہ حضور آپ نے تو مجھے اپنے سے دور کر دیا پر آپ کے بعد والے مجھ سے داچ نہیں سکیں گے وہ مجھے قبول کر لیں گے وہ مجھے بڑی بڑی صحیح علماریوں میں جگہ دیں گے وہ تیوریوں میں بھر لیں گے وہ مجھے رکھ لیں گے پسند کر لیں گے حضور میں فرمائے تو ہٹ جا حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے میں پانی مانتا ہوں مجھے شہر دیتے ہو مجھے دنیا دار نہ کر دینا مجھے اس آسانی میں مرتلا نہ کر دینا مجھے ڈر لگتا ہے ان لوگوں میں نہ ہو جاؤں دن پر دنیا پھیلا دی گئی پھر وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے بھائی کتنی دکھ کی بات ہے کہ کچھ لوگوں نے پچھلے غمزان شریف کو قرآن مجید کھولا تھا یعنی ایک مہینے میں بھی یہ قرآن شریف ہم ختم نہیں کر پاتے کیا ہم روز فون نہیں سنتے کیا ہمارے پاس جو ایسا میں ساتھیں ان کے جواب نہیں دیتے کیا ہم اپنی مرضی سے اپنی طبیعت کے مطابق نیم پوری نہیں کرتے کیا ہفتے میں ایک دو دفعہ ہم باہر سے جا کے کھانا کھانے کا پلان نہیں کرتے سارے کام ہم کر رہے ہیں ٹائم نکل رہا ہے دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں کچھ گبیاں جاری ہیں تو کیا وجہ ہے قرآن پاک ہمارا مہینے میں ایک دفعہ ختم کیوں نہیں ہوتا درود پاک کی مجالی سے ہم قائم کیوں نہیں کرتے ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو تھوڑا سا وقت دیتے کیوں نہیں ہم اپنی روحانی زندگی کو عباد کرنے کے لیے تھوڑا سا آگے بڑھتے کیوں نہیں وظائف پبندی سے پڑھتے کیوں فجر سے تھوڑا پہلے ہماری آنکھ نہیں کھلتی غفلوں والے زندگی نہ گزارے اور نہ یاد رکھیں ہماری آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب آنکھ بند ہونے کا وقت آ جاتا ہے اس وقت آنکھ کھولیں گے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا اب وقت ہے اب اب وقت ہے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں اپنے دل سے روز کلام کریں جس طرح اپنے پیسوں کا روز حساب کرتے ہیں تو اپنے دینی معاملات کا بھی حساب کریں کہ کہاں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو میں نے بلا وجہ چھوڑ دی غفلوں والا وقت نہ گزارے ایک لمحہ جو زندگی میں غفلت میں گزرتا ہے نہ غفلت میں بڑا خوفناک ہو جاتا یہ بھی یاد رکھنا لمحے غافل ہوتے ہیں پر صدیوں کو سزا پائی کئی دفعہ ایک لمحے کے لیے بندہ غافل ہوتا ہے اور حضرت شیخ باہو نے تو کہا تھا کہ جو دم غافل سو دم کافر سانوٹ مرشہ دے ہو پڑایا ہمیں تو ہمارے بڑوں نے یہ بتایا کہ غافل نہ ہونا جو غافل ہوتے ہیں وہ ایک دن کافر ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو تھوڑا سا لگائیں تھوڑی سی مت کریں اسلام تو ہمیں تازہ بڑا کرتا ہے کہتا ہے تیری آنکھ کھلی آنا تو ذرا وضو تو کار اٹھ کے کیوں تاکہ تیری غفلت ختم ہو فجر کی نماز پڑی تھی ناشتہ کیا تھا کام کار پہ گئے تھے بس لگا تھا کام سے دل لگنے تو زور کی ازان ہو گئی کہتا ہے تو واپس آئیدہ غافل نہ ہو جانا آئیدہ تھوڑی نماز پڑھ جا تو پھر یہ آیا تھا نماز اس میں پڑی تھی اب یہ واپس گیا تھا تو شام ہونے لگی تھی شام ہوتے بندے کا وجود تھکنے لگتا ہے تو طبیعت اس کی تھکنے لگی تو اسے کہا نہیں نہیں کہیں تجھے تیرا وجود ذہن غافل نہ کر دے آجا اثر بھی پڑ جا کے تو یہ واپس گیا تھا کہ وہ پھر غلبہ ہونے لگاتا اس پر تو اسے کہا کہ نہیں دن جا رہا ہے رات آ رہی ہے اس کے بیچ بھی نماز پڑ تاکہ دن رات تیری عبادت کے گواہ ہو جائیں آجا پھر یہ سونے لگا تو اسے کہا ایسے ہی نہ سو جانا تو اشاہ پڑ کے سو کیا ملے گا تو مدینے والے معبو فرماتے ہیں اشاہ جماعت کے ساتھ پڑ فجر اٹھ کے جماعت کے ساتھ پڑنا رب ساری رات عبادت کرنے کا ہم نے اپنے آپ کو تازہ ہمارے بزرگ اس طرح کرتے تھے کہ یہ ایسے سپیشل جاتے تھے یہ جو ہم انعقاد کرتے ہیں اجتماعات کا ہمارے بزرگوں نے ہمیں طریقہ دیا کہ نصیحت لو یہ جو نصیحت ہوتی ہے یہ نفع دیتی ہے آپ کے کانوں سے بات چکراتی ہے تو دل میں ایک دفعہ جاتی ضرور یہ مزاج ہوتا ہے ہمارے بزرگ جاتے تھے اور جا کہتے تھے کوئی نصیحت ایک ہو جائے چل کے جایا کرتے تھے تو نصیحت ہو جاتی حضرت دعوت آئی رحمت اللہ تعالی لے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہارون رشید بادشاہ ہے کئی جگہوں سے ہو کے میرے پاس آیا تو میرے ساتھ ہاتھ ملایا سلام لی تو بھی ہاتھ پکڑے ہوئے تھے تو کہنے نے کہا حضور کو نصیحت کر دیں تو میں نے کہا نصیحت کیا کرنی یا تیرے ہاتھ بڑے نرم و ناظر کہیں دیکھ نہ کہیں جہنم میں جال نہ جائیں کہتے ہیں وہ نصیحت میں نے کی تھی لیکن جب وہ میری نصیحت سن کے رویا تو اس کے رونے سے میں نے بھی رونا شروع کر دیا تو میں نے اسے کہا نصیحت میں نے تجھے کی تھی لیکن دیکھ اس نے میرے دل پہ کتنا اثر کیا ہے نصیحت ہمیشہ یہ بھی غفلت سے جگائے گی کوشش کریں کوئی بات سیکھیں کسی سے کوئی سنیں کوئی خیر کا جملہ لے تاکہ دل جو ہے نا وہ مردہ حضرت سیری سکتی رحمت اللہ درخت کے نیچے بیٹھے تو درخت سے کہنے لگے کئی دن ہو گئے کوئی نصیحت نہیں کسی نے کی تو چل تو ہی کر دے کوئی میرا دل سخت ہو گیا تو اللہ نے درخت کو زبان دی وہ بولنے لگا کہنے لگا میری طرح کہ بن جائیں خود دھوٹ میں جلتا ہوں لوگوں کو لگا پوچھ لیں تو فرمانے لگے تو اتنا ہی اچھ ہے تو تیرا انجام کیوں نہیں اچھا جب تو خوش ہو جاتا تجھے جلائی دیا جاتا ہے اصل تو یہ نا کہ انجام بن دے کا ٹھیک ہو آخرت اس کا انجام ٹھیک ہو تجھے جلا دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں درخت کہنے لگا حضور آپ نے تو مجھے کا نصیت کر میں کہ آپ نے مجھے شروع کر دی اور میری نبز پر آپ نے آتھ رکھ لیا بڑا اچھا کیا مجھے آپ نصیت کر رہے ہیں کہنے لگا حضور میرے اندر بڑی خوبی ہیں پر ایک خامی ہے جس وجہ سے میرا انجام ٹھیک نہیں ہوتا میرے پاس استقامت کوئی نہیں جیدر کی ہوا ہوتی ہے میں بھی ادھر کئی ہو جاتا ہوں اگر کئی استقامت ہوتی تو پھر میرا یہ انجام نہیں ہوتا استقامت اختیار کریں زندگی کے اندر استقامت جو ہے وہ انسان کا انجام ٹھیک کرتی اللہ کے حضور دعا ہے مالک کریم ہماری حاضری کو قبول فرمائے ہمارے حال پہ رحم فرمائے